امی ربیہ ایک خاتون تھی بڑی نیک عورت تھی بغداد میں رہتی اللہ تعالیٰ نے بڑی دولت عطا فرمائی ان کی شادی بھی ایک دولت من سے ہوئی ایک دولت من سے شادی ہوئی فرماتی ہیں کہ میں چھنٹ پہ بیٹھی تھی اپنے شوہر کے ساتھ وہ دولت من تو بڑا تھا پر متقبر بھی بڑا تھا دروازے پہ فقیر مانگنے آیا تو میرا خوان پالکنی سے جان کے کہاں نہ لگا اسے کچھ نہ دینا اس دکاندار ہے یہ دنیا دار بنے ہوئے جان پوچھ کے مانگتے ہیں تو میں نے کہا میں تیری دولت سے نہیں دوں گی میرے میکے سے جو کچھ آیا اس میں سو دینے کی اجازت دینا اس نے کہا جانا ہی نہیں تو عورت کہتی ہے اس مانگنے والے کا اس جو دروازے پہ شخص کھڑا تھا اس کے مانگنے والے کا جو انداز تھا وہ بتاتا تھا کہ کئی دنوں کا پھوکا ہے اس جوان کے چیرے پر عجیب بھوک تھی کہتی میں شوہر سے نظر بچا کے آئی اور میں نے چند دینار اس کی ہتھیلی پہ رکھے جب رکھ کے میں نے دروازہ بند کیا تو سامنے میرا شوہر نے لگا میری بغیر اجازت کے دیتی ہے جا تجھے تین طلاقیں کہتی میں عزت مند باپ کی بیٹی طلاق لے کے گھار آگئی جرم میرا یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رستے میں خیرات کی ہے کہتی ہیں میرا والد پریشان کہ غلطی جس کی مرضی ہو قصورت و بیٹیوں کا یہ ہوتا ہے لڑکے پاک کے پاک رہ جاتے ہیں منگنی بھی ٹوٹ جائے تو بچی کی جو حالت ہوتی ہے وہ کوئی بتا سکتا ہے کہتی ہے میں شدید پریشان میرے والد اور والدہ بھی پریشان رشتہ کہاں سے آئے گا ایک دو سال ہم شدید کرب میں رہے رشتہ آیا تو بڑے امیر آدمی کا میں طلاق جافتا تھی بر بندے کوارے کا رشتہ آیا کہتے ہیں جب وہ رشتہ ہو گیا میں پہلے تھی اپنے خاون کے پاس گئی تو مجھے کہنے لگا مجھے جانتی ہو میں نے کہا نہیں کہنے لگا میں وہ ہی ہوں جو تیرے دروازے پہ خیرات لینے آیا تھا تجھے میری وجہ سے طلاق ہوئی تو میں اسی رات جا کے مسلح پہ رویا کہ مولا میری وجہ سے بیچاری کا گھار اجڑ گیا پھر میں نے اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے محنت کی میں نے تجھے عزت دینے کے لیے کہنے لگا اب تجھے بیوی بنا کے نہیں مہرانی بنا کے رکھو میں تیری نوکری کروں گا تو میری موکسنہ ہے کہتی ہیں کہ ایک سال گزرا مجھے اللہ نے بیٹا بھی دیا میں ساتھ پہ اپنے شہر کے ساتھ بیٹھی دروازے پہ مانگنے والا آیا تو میرا شہر سارے کام خود کرتا تھا آج جب مانگنے والا آیا تو کہنے لگا جب کچھ مانگنے آیا تو تو انہیں دینے جانا ہے کہتی ہیں میں دروازے پہ مانگنے والے کو دینے گئی تو میری چیخ نکل گئی منتھڑام سے گری میرا شہر دوڑا آیا کیا ہوا کہتی ہیں لگا پتہ ہے مانگنے کونہ ہے یہ وہی ہے جو میرا پرانا شہر تھا بے پروائی بے ایک سجن دی جتے کسے دی پیش نہ جاوے انہیں تاجہ والے دردر رولے تاجہ والے تخت و تاج والے تاجہ والے دردر رولے انہیں منگتے ہیں تخت بٹھاوے اوے سجنہ کسے انہوں کاراہ مل گئی کوئی کہا بے انہوں خالی آوے کہتی ہیں امی ربیہ کہ وہ شخص میرے دروازے پہ میں رونے لگی دولت کا تک